آج ہم نے سائنس کی نظر سے دیکھنا ہے اس دنیا کی سب سے خوفناک چیز کو یعنی موت بھائی اگر تم نیک ہو یا نہیں ہو تم نے کبھی نہ کبھی تو یہ سوچا ہوگا کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے میں نے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو کہاں ہونا ہے قدرت کا ایک قانون ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے ہر چیز سوائے اللہ کے جو چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس نے مرنا ہے جہاں تک کہ ہمارا سورج ہماری زمین اور ہم سب بچپن سے ہی ہمارے دل میں ایک خوف بٹھا دیا جاتا ہے کہ موت ایک خوفناک چیز ہے اور یہ ایک بہت بڑا خادصہ ہے لیکن سائنس میں یہ ایک خادصہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے ایک پروسس ہے جس طرح ہم پیدا ہوئے تھے تو یہ کوئی شاندار بات نہیں تھی بلکہ ایک عمل تھا اسی طرح موت بھی ایک عمل ہے ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے میں آپ کو اس کا جواب تو نہیں دے سکتا لیکن ان لوگوں کے پاس لے جاؤں گا جو موت کے بلکل قریب چلے گئے تھے اور ان لوگوں کا دعوہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے نکل کر کسی دوسری دنیا میں چلے گئے تھے تو آئیں ہم ان لوگوں سے پوچھ رہتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے کیونکہ انہیں تو پتا ہوگا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو کوئمائی کیسی سٹیٹ ہے جس میں انسان نہ تو زندہ ہوتا ہے اور نہ ہی مرا ہوتا ہے تو اسی مراحل میں ایک اور سٹیٹ آتی ہے جسے کہتے ہیں NDE یعنی Near Death Experience اس سٹیٹ میں انسان موت کے بلکل قریب چلا جاتا ہے اور NDE سٹیٹ میں جانے والے لوگ یہ دعوہ کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے جسم سے باہر آ جاتے ہیں یا انہیں بہت زیادہ اندیرے میں کوئی روشنی نظر آتی ہے یا تو وہ پھر بلکل اندیرے میں ہی ہوتے ہیں یہ سارے دعوے تھے جو لوگ NDE سٹیٹ میں گئے اس بات کو اچھی طرح جاننے کے لیے سائنس دانوں نے ان تمام لوگوں پر تحقیق کی جو لوگ NDE سٹیٹ میں گئے تھے اگر سائنس کی بات کریں تو وہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے اس کا پروف مانگتی ہے اس چیز کا ثبوت مانگتی ہے اکثر اوقات کسی بھی چیز کا نتیجہ تین بار ایک ہی جیسا آئے تو اس چیز کو سائنس میں مان لیا جاتا ہے اس لیے سائنس دانوں نے ان تمام لوگوں کو اگٹھا کر لیا جو لوگ کومہ کی حالت میں تھے اور ان لوگوں پر رسارچ کرنا شروع کر دی سائنس دانوں نے اس بات کو جاننے کے لیے کہ مرنے کے بعد انسان اپنے جسم سے باہر آتا ہے یا نہیں سائنس دانوں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیا جو لوگ کومہ کی حالت میں تھے ان کے بستر کے ساتھ ایک چٹھی لٹکا دی کہ اگر وہ لوگ اپنے جسم سے باہر آئیں تو وہ اس چٹھی کو پڑ لیں کومہ کے مریضوں کے ٹھیک ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اپنے جسم سے باہر آئے تھے لیکن جب سائنس دانوں نے ان سے پوچھا تو کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ اس چٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے سائنس دانوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے ذرا سوچئے کہ ہم مرنے کے بعد کہاں ہوں گے ہم کہیں نہ کہیں تو ہوں گے نا ایسا تو ممکن نہیں کہ ہم گل بلکل ہی ہتم ہو جائیں ہمیں تو کہیں نہ کہیں موجود ہونا ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں سائنس چاہ کر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی سائنس کے علاوہ اس دنیا میں جز مذہب کی بھی بات کی جائے اس میں مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے مسلمانوں کے لحاظ سے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اور پھر ہم جنت یا دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے ہندووں کے حساب سے ہم اسی دنیا میں پھر دوبارہ جنم لیں گے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم کسی انسان کی شکل میں آئیں گے اگر ہمارے اعمال بورے ہوں گے تو ہم کسی جانوار کی شکل میں آئیں گے اور ہماری تمام یادیں ہتم ہو جائیں گی لیکن یہاں پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہماری تمام یادیں ہتم ہو جائیں گی تو پھر ہماری ہم جمعے والی فیلنگز بھی ہتم ہو جائیں گی اس لئے اسلام اس کا بلکل درست اور صحیح جواب دیتا ہے اسی طرح ہر مذہب کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے لیکن سائنس نے ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا سائنس کے حساب سے جب موت ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں حرکت بند ہو جاتی ہے اور انسان کا دل دماغ بند ہو جاتا ہے اور انسان کے تمام سیلس ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کی باڈی کو بکٹیریاز کھانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت بھی انسان کے جسم کے کئی حصے زندہ ہوتے ہیں جہاں پر سیلس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو رفتہ رفتہ کچھ سالوں کے بعد انسان کی ساری باڈی مر جاتی ہے اور پھر کافی زیادہ پروسیس ہونے کے بعد صرف انسان کا دھونچا باقی رہ جاتا ہے باقی سارا انسان مٹی میں مل جاتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جتنے بھی لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں کیونکہ مہار دوسرے دن اس طرح کی ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالتا رہتا ہوں تو جلتی دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیب نہ حیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی